ملتان کی علاقے شارت نے عالم کالونی کے مقامی ہوتیل میں سلنڈر دھماکا واقعے میں تین افراد جان کی بازی ہار گئے ہوتیل مالک کا دھائی سالہ بچہ جان بہت جبکہ پچیز زخمیوں کو نشت اسپتال منتقل کر دیا گیا انتظام ان اسپتال میں امرڈنسی نافذ کر دی ہوتیل کے ملبے تلے دبے متعدد افراد کو بحفاظت نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ایک شخص کو زندہ نکال لیا گیا دھماکے سے آس پاس کی امارتوں اور گاڑیوں کے شیشے ٹھوٹ گئے ڈیپٹی کمیشنر مدسری ریاض اور سی پیو منیر مسود کا جائے ہارس اور اسپتال کا دورہ زخمیوں کی عادت کی نگران ذریعہ پنجاب ڈاکٹر حسن اسکری نے واقع سے متعلق ریپورٹ طلب کر لی قیمتی انسانی جانوں کے عزیاء پر دکھ اور افسوس کا اظہار میری پارٹی کے ورکر کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے ہمیں انصاف چاہیے قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے مولتان کے علاقے جلیل آباد میں تحریک انصاف کے کیمپ پر ناملوم اور فرانس کا قاتلانہ حملہ چھوڑیوں کے وارس یونین کاؤنسل کے چرمین عارف عذر اور سنی شدید زخمی تینوں تشویش ناخالت میں اسپتال منتقل رہنما تحریک انصاف شاہ محمود قریشی اور آمیر سید انساری رات گائے تھانے میں موجود رہے یوسی چرمین منور قریشی کی مدیت میں سولہ ملجمان کے خلاف مکرد مدرج شاہ محمود قریشی بولے ہمارے ورکرز کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا اضالہ ہونا چاہیے اور ہمیں انصاف ملنا چاہیے نون لیگ اوچھے ہتھ کندوں پر اتر آئی ہے نون لیگ کو ایسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا امران خان کاہن گراؤنڈ میں توفانی شفل گپتان کے میاں والی تحصیل پپلا میں جلسے سے خطاب کہتے ہیں نون لیگ نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں شریف برادران نے ملک سے پیسہ شوری کر کے برونے ملک اساس سے بنائے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بیرونی کرزیں ہیں اقتدار میں آ کر ملک کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لائیں گے ناہل سابق حکمرانوں کے باعث ملک میں بیروزگارگر مہنگائی میں مسلسل اضافہ ہوا پاکستان تحریک انصاف نوجوانوں کو روزگار پراہم کرے گی خانے وال میں حل کہہ دنے 151 سے پاکستان بیولز فاترک امیدوار ہمایو خان ناہل قرار ہمایو خان فوشل سیکیورٹی کے تیرہ لاکھ روپے کے ڈیفانٹر نکلے امیدوار رقم کی ادایگی کے بعد الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے ریمارٹ ذراہیم تسام یا ملتان کی جانب سے دابتہ اخلاق کی خلاف امیدواروں کے خلاف کر روائی شاکت بوسن علی موسیٰ گلانی اور آمی ڈھوگٹ سمیت متعدد افراد کی ڈی سی آفیس پیشی ڈی سی کے امیدواروں کو شکاست نوٹ جاری کرنے کے احکامات نیرہ غازی خان میں بغیر اجازت شہر کے منومنٹس پر بینلز لگا کے انتخابی تشریر کرنے پر سولہ امیدواروں کو شکاست نوٹ جاری دردانچ گل سردار عویف لغاری علیم شاہ دوست محمد کوسا شیخ عثمان فاروق شیخ اطرار احمد کو شکاست نوٹ جاری کیا کیا چشتیاں میں بھی انتخابی زابطہ اخلاق کے خلاف ارزی جاری سیاسی مہم چلانے پر منسپل کمیٹری کے ملازم جلیل احمد کے خلاف مقدمہ درج مونیٹرنگ آفیس روغلا مصطفیٰ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا کیا ملتان کے حلقہ پی پی دو سو پندرہ سے لیگی امیدوار آمیر منظور انساری کو بڑی کامیابی حاصل آستانہ گلزار مدینہ کے مطولی سلمان قریشی کا میاں آمیر منظور انساری کی حمایت کا اعلان آمیر منظور انساری کی دستار بندی بھی کی گئی مظفر گھڑ میں الیکشن کی سرگرمی جاری ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے امیدواروں کے نتنے انداز اینے ایک سو بیاسی سے ازاد امیدوار ملک امان اللہ کشتی پر سوال ہو کر رنگ پور جا پہنچے مالک امان اللہ کا کہنا تھا کہ منتقب ہو کر علاقے کی تقدیر بدل دوں گا ملتان میں سکندر حیات بوسن کی حلقہ ان ایک سو چوبون میں مسائل جن کے تون آہم شہرہ سرج میانی پر جگہ جگہ گڑھے موجود سریوج کے ناکس نظام سے بھی اہل علاقہ پریشان مکینوں کے معاملات زندگی متاثر موسیقی